احمد شیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو پاس آنے مل سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیاروں کو ملانے میں ہم آپ کی ہیلپ کریں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں اگر کوئی بہن کے ہسپنٹ جو ہے ناراض ہیں یا بھائی جن کی وائف یا بیوی ناراض ہیں یا کوئی کسی کا پیارا ناراض ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے عمل کریں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں ہمارے ای میل پر اور آج یہ سب سے پیاری احادیث کے طرف چلتے ہیں ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابداری کرتی ہو اس کے لئے پرندے استقفار کرتے ہیں مچھلیا دریاں میں استقفار کرتی ہیں فرشتے آسمانوں پر استقفار کرتے ہیں اور جو چرند پرند اور جو درندے جنگل میں رہتے ہیں وہ بھی استقفار کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کی تابداری کرتی ہے اگر وہ اپنے شوہر کی طرف جب وہ مطلب کہ تھکا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹیں اور اس کے طرف مسکر آ کے دیکھیں اور اس کے ساتھ مسکر آ کے وہ استقبال کریں تو یقین مانے اس کے سارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور الحمدللہ ہر دنیا کی جو زی روح ہے بطلقی جیسے کہ زندہ روح ہے وہ دعا کرتی ہیں آج کی پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ بہت سی فرمائش کے مطابق یعنی کہ جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے وظیفے آپ کو پوسٹ کریں تو اسی صاحب سے آپ کو وظیفے جو ان سے ہم سینٹ کرتے ہیں یہ وظیفہ بہت خوبصورت ہے لیکن ایک عمل کی طرح بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں لیکن اجازت نازم ہے یہ ایسا محبت کا وظیفہ ہے جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا گرنٹی اس بات کی ہے کہ یہ ایک تو بہت طاقت وہ ہے اور یقین مانے اگر انسان سچے دل سے یہ وظیفہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ ہے یا مغنی لفظ ہے یا مغنی اب اس کو پڑھنا کیسے ہیں کوشش کریں اگر بہت جلدی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تحجت کے ٹائم پڑے ایک کینڈل لے لیں محبتی لے لیں محبتی نہ اتنی موٹی ہو اور نہ ہی اتنی اسمال یا چھوٹی یا پتلی ہو کہ وہ جلدی سے ختم ہو جب تک جب تک وہ جلدی رہے گی آپ یا مغنی کا ورد کرتے رہیں گے اور دل میں جس کے لئے پڑھائی کر رہے ہیں اس کا تصور بانتے رہیں گے آپ یقین مانیں یہ گرنٹی ہے اللہ کے کلام کی انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کی جیسے ہی وہ محبتی ختم ہوگی ٹھیک ہے آپ کی جس قسم جس مقصد کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا وہ مشکل فوراً آسان ہو جائے گی یہ ایک دین کا وظیفہ صرف ایک دین کا وظیفہ ہے اگر آپ کسی کو بولانا چاہتے ہیں اپنے پاس یا اپنے کسی پیارے کو بولانا چاہتے ہیں یا کوئی ناراض ہے روٹ کے تو یہ وظیفہ کریں ایک دین کا وظیفہ ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ جس اگر سچے دل سے تحجد کے ٹائم یہ وظیفہ کیا جائے تو کیا ہی بات ہے اگر آپ عشاء کے ٹائم یہ وظیفہ کرتے ہیں تو تین دن کریں اور اگر تحجد کے ٹائم کی وظیفہ کرتے ہیں تو ایک دن ہی کافی ہے دعا کے لئے آپ جب محبتی ختم ہو جائے دعا مانگیں اللہ سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی کامیابی کی دعا مانگ کے اللہ سے دو نفل پڑھ کے شکرانے کے اور صبح جب اٹھو گے آپ کی خواہش پوری ہو جائے کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ لازم کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے محبت کا پیار کا یا آپ کے اپنوں کو ملانے کا عمل کریں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ